ریاستی طاقت کا استعمال حکومت نے عمران ریاض کا امتحان لینا شروع کر دیا سینئر صحافی نے فستائی حربوں کے سامنے نا جھکنے کا اعلان کر دیا ایک روز میں عمران ریاض کو تین عدالتوں کے چکر لگوائے گئے اٹک کی مقامی عدالت سے عمران ریاض کو رہائی ملی رہا ہوتے ہی چکوال پولیس نے دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا نامعلوم مقام پر متقل چکوال کی عدالت میں سمات کچھ دیر میں ہوگی میہ والی پولیس بھی پہنچ گئی شہباز حکومت کے مجبور عوام پر مہنگائی کے وار جاری بجلی کا ایک اور جھٹکا مئی کے مہانہ فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں یکمشت سات روپے نوے پیسے فی یونٹ اضافہ نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا بجلی کے سو یونٹ مفت حمزہ شہباز کا روشن گھر پریگام سترہ جولائی تک محتل چیف الیکشن کمیشنر نے استفسار کیا کہ یہ پریگام بجٹ میں رکھا پھر الہدہ نیوز کانفرنس کیوں کی روشن پریگام نے براہرہ سیلیکشن متاثر کیا چاہتے ہیں انتخابات شفاف ہوں مہنگائی کا رونا رونے والے اب کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں شوکت ترین کی کڑی تنقید کہا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف ملنا چاہیے کوئیلہ اور الین جی کیوں نہیں منگوا رہے صحت کارڈ احساس لنگر پناہ گاہ سب منصوبے روک دیئے ہمیں سیلیکٹڈ کہنے والے نالائکوں کی یونیورسٹی کے ماسٹر ہیں زمنی الیکشن میں جیت کا میشن کپتان کا کاروہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا چیچہ وطنی میں یادگار اور تاریخی جلسے کے بعد عمران خان آزلاہور اور شیخ اپورہ میں عوام کے درمیان ہوں گے بڑے جلسے کی تیاریاں مکمل کھلاڑی پرجوش پارلیمانی اجلاس طلب گھر گر گئے بستیاں جڑ گئیں ندینالے اُبل پڑے مال مویشی بہ گئے بلوچستان میں توفانی بارش نے سب کو سوگوار کر دیا بارش اور سیلابی ریلوں سے مزید سولہ جانے چلی گئیں تین روز میں تیتیس امباد حالیہ مونسون میں امباد ارتالیس تک جا پہنچیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے